ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسلام آباس سٹوڈیو سے ہماری لباس کی حالت سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ حالات کتنے ایب نارمل ہیں اس وقت اس سٹوڈیو میں جہاں سے ہم آپ کے لئے پروگرام کر رہے ہیں ٹیئر گیس کا دھواں ہے وہ ہر طرف پھیلا ہوا ہے ایک تیاری مکمل ہمیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے جب ہم آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور تفصیلات ہم آپ کو تھوڑی دیر میں فراہم کریں گے کہ وہ موب جو ڈی چوک میں کچھ دیر کے لیے موجود رہا اس کو دھکیل کے واپس بھیجا جائے اور اس کو بعد گرفتاریاں عمل میں لائی جائیں ابھی آپ نے انٹیئر منسٹر اور انفرمیشن منسٹر کی پرس کانفرنس بھی سنی ہوگی جس کے اندر واضح انداز سے بتایا گیا کہ کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہوگی آج آپ نے دوسری ڈیولپنٹس میں دیکھیں جس کے اندر جو رینجرز کے تین لوگ شہید ہوئے ہیں ان کی نماز جنازہ میں تمام پاکستان کی جو ٹاپ ڈیسین میکنگ باڈی کے ممبران ہیں انہیں شرکت کی وزیراعظم وہاں پر موجود تھے آدمی چیف وہاں پر موجود تھے دوسرے افسران موجود تھے انٹیئر منسٹر موجود تھے ڈیپٹی پرائم منسٹر موجود تھے اور جو بیان جاری کیا گیا بڑا واضح ہے کہ اس قسم کے انتشار کی اجازت نہیں ہے لیکن یہ انتشار اجازت لیے بغیر ہوا ہے یہ لوگ ابھی بھی موجود ہیں پاکستان طریقہ انصاف کی جو نئی قیادت ہے بشرا اور پرانی قیادت علی مین گندرپور وہ مظاہرین کے پیچھے موجود ہیں اور مظاہرین ان سے آگے موجود ہیں مظاہرین کو بڑے واضح انداز سے اور سادہ انداز سے بتایا گیا تھا کہ آپ جائیں گے ڈی چوک اور وہاں سے عمران خان کو لے کر ہم پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف روانہ ہو جائیں گے اب وہ لوگ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم تو یہاں پر پہنچ گئے ہیں اب آگے کیا کرنا ہے آگے آرٹیکل 245 کے تحت فوج لگی ہوئی ہے اور اب یہ فیصلہ کیا جا چکا ہے کہ حالات کو ایسے نہیں ہم چلا سکتے اسلام آباد پچھلے عملان پانچ دن سے بند ہے پاکستان کی چار بڑی موٹر ویز جو ہیں وہ پچھلے چار دن سے بند ہیں پاکستان کے اندر اور باہر بدترین ایمیج کے حوالے سے خبریں بن رہی ہیں پولیس والوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں رینجز کی شہادتیں ہو رہی ہیں مارکٹ کے اندر پیٹرول کی شارٹیج کی خبریں ہیں اگر شائع خردنوش کی بات کریں تو اسلام آباد جیسے شہر کے اندر قیمتیں آسمان سے بات کریں کی بندے سے پریشان ہے اس معاملے کا حل کرنا ہے ہم آج کے پروگرام میں تمام اس مدد کا احاطہ کریں گے ذرا آپ کو بیک گراؤنڈ بھی بتائیں گے لیکن لیٹسٹ معاملات کے لیے اپنے رپورٹر کمر کے پاس چلتے ہیں جو اس وقت ہمیں آگاہ کر رہے ہیں کہ وہ گراؤنڈ سے کیا صورتحال بھاپ رہے ہیں کیونکہ جو ہماری خبریں ہیں وہ یہی ہیں کہ ان معاملات کو زیادہ طول اب نہیں دیا جائے گا اور رول بیک کرنے کی ایک کوشش کی جائے گی جی کمر اسلام علیکم یہ کمر بتائیے گا کہ آپ کے پاس تازہ ترین صورتحال کیا ہے کیونکہ میں آپ کے عقب میں دیکھ رہا تھا جب کیمرہ سیٹ اپ ہو رہا تھا تو موومنٹ نظر آ رہی تھی یہ وہ جگہ ہے جس کے قریب یا اس کے اردگر یا یہاں پر ہم نے دوپیر میں دیکھا کہ ڈی چوک میں لوگ بھی موجود تھے اب آپ ذرا بتائیے گا کہ یہ مظاہرین جو ہیں وہ کہاں پر ہیں جی بلکل تل سب یہ جو جگہ جس وقت ہم موجود ہیں یہ ایکسپریس چوک یعنی ڈی چوک جس کا دوسرا نام ہے یہاں سے مظاہرین کو اب پوش بیک کیا گیا ہے اور ان کو خیبر پلازا تک پیچھے دھکیل دیا گیا ہے کیونکہ مظاہرین کی ایک بڑی تعداد جو تھی وہ دن کے وقت یہاں پر پہنچ چکی تھی لیکن اس کے بعد ایک بڑا ریپیڈ آپریشن کیا گیا رینجرز کی جانب سے اور اس کے بعد اب تمام مظاہرین جو ہے پہلے انہیں چانہ چوک تک لے جایا گیا وہاں پر انگیج کیا گیا اور اس کے بعد اب پھر کلسوم پلازا چوک اور اب خیبر پلازا چوک جو ہے وہاں تک ان کو لے جایا گیا ہے اور اس کے بعد پولیس کی تمام ڈیپلائیمنٹ جو ہے اس جگہ پر کر دی گئی ہے جس جگہ پر مظاہرین پہلے آئے تھے اچھا کمر یہ بتائیے گا تفصیلات ہم تسلی کے ساتھ آپ سے لینا چاہتے ہیں اور پھر ناظرین سے شیئر کرنا چاہتے ہیں یہ جو دکیلہ گیا ہے یہ کتنا دور ہے ڈی چوک سے کلومیٹرز میں بتائیے گا ایک کلومیٹر ہے دو کلومیٹر ہے تین کلومیٹر آجی طرح صاحب یہ دو کلومیٹر کا ایریا بنتا ہے خیبر چوک تک یہ راستہ ہے اور بلکل سٹیٹ بلو ایریا کا جو روڈ ہے پورا بلو ایریا اسی میں جو ہے وہ سامہ پہتا ہے اور اس کو اگر ہم کہیں کہ جس وقت یہاں پر یہ لوگ آئے تھے انہوں نے وہ کنٹینرز ہزا اٹا دیئے تھے اور اس کے بعد وہ یہاں پر پہنچے تھے دوبارہ وہ کنٹینرز جو ہیں وہاں پر انٹیک کر دیے گئے ہیں اور جس جگہ پر یہ وہ کنٹینرز دوبارہ رکھے گئے ہیں اس کے نہ صرف یہ فیصل ایوینیو بلکہ دونوں اطراف کی جو سروس روڈز ہیں وہاں پر بھی پنجاب ایف سی اور سن پولیس کی جنرل نفریہ اس کو تائنات کر دیا گیا ہے تاکہ کوئی مظاہرین دوبارہ واپس نہ آئیں اور جو آپریشن کر رہی ہے وہ رینجرز کر رہی ہے اور رینجرز کے جو انٹی رائٹ فورس ہے وہ ان کو دکیل کے اب خیبر پلازا چوک لے کر چلی گئی ہے میں تلسہ اب اس میں ایک چیز ایڈ کروں کہ ان کی جو گاڑیاں پارک ہوئی تھیں ان کے کافلوں کی وہ زیرو پوائنٹ پر ہوئی تھے تو وہ پیدل یہاں پر آئے تھے تو پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ ان کی گرفتار ہیں زیادہ سے زیادہ عمل میں لائی جائیں گے اور ان کو بھاگنے نہیں دیا جائے گا کیونکہ ان کی گاڑیاں وہاں پر نہیں ہیں تو یہ تمام لوگ پیدل ہیں تو ان کی گرفتاریاں آپ شروع کرتے ہیں میں عموماً یہ سوال کرنے سے گریز کرتا ہوں کیونکہ اس کے اندر مختلف آراہ ہوتی ہیں پھر عجیب قسم کا تنازہ ہوتا ہے لیکن مجھے آپ سے پوچھنا ہوگا کیونکہ آپ اس کو دن بھر کور کرتے رہے ہیں دوسرے ریپورٹرز کے ساتھ تعداد کتنی ہیں ان لوگوں کی جو آپ کو متحرک نظر آتے ہیں جو آپ کو فورورڈ جگہ پر آتے ہوئے نظر آئے یہ کتنے لوگ ہیں یہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں یہ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں درجنوں میں ہیں یہ کتنے لوگ ہیں جیت اللہ صاحب ان کی تعداد ہے تو سینکڑوں میں ہیں لیکن جو لڑائی کرنے والے اور جو سپیشلائزد ہیں لوگ ان میں لگتے ہیں ان کی تعداد سینکڑوں میں ہیں آگے لوگ ہوتے ہیں بلکل ینگ لڑکے ہیں ان کے ساتھ ان کے پاس بڑے بڑے پنکے ہیں جس سے وہ سولر کے ذریعے وہ چلتے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹریز لگئی ہیں اور ان کے پاس اپنے شیل موجود ہیں جب وہ شیل فائر کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ پنکھا چلاتے ہیں جس کی وجہ سے تمام آسوک ہے اس کا جدویں ہیں وہ فورس کی طرف چلا جاتا ہے اس کے بعد جو دوسری لیئر ہے اس میں گاڑیاں ہیں اور ان گاڑیوں کے بعد وہ کنٹینر ہے جس کے اندر قیادت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ قیادت موجود ہے اور اس کے بعد دوبارہ تو ان کی تعداد جو حساس ہزاروں میں جو لوگ ہمارے سورسز موجود ہیں ان کی جانب سے کوٹ کی گئی وہ یہ کہا گیا تھا کہ گیارہ سے بارہ ہزار لوگ جو ہیں وہ یہاں پر آئے ہیں تو اگر ہم ان میں ایڈیشن کرے کیونکہ وہ کچھ کم بتاتے ہیں تو ان کی تعداد پندرہ سے اٹھارہ ہزار کے قریب ہے جو پورے اسلام آباد کے اندر کی تعداد ہے اچھا آپ ذرا واپس آئے گا آپ نے قیادت کا ذکر کیا قیادت کہاں پر موجود ہے اس تمام معاملے میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہ تو مظاہرین کو آگے بھیج کے پیچھے کہیں پر ہیں انفرمیشن منسٹر نے الزام لگایا ہے وہ چھپے ہوئے ہیں لیکن ظاہرین فرانٹ لائن پر نہیں ہے یہ قیادت کے کنٹینر کہاں پر ہیں سر ابھی تو یہ کنٹینر ہے یہ خیبر چوک سے بھی پیچھے دکیل دیا گیا ہے اور پیمزہ سبتال کے سامنے کی جو سرویس روڈ ہے وہاں پر اس کنٹینر کو لوکیٹ کیا گیا اور کہا گیا کہ وہاں پر ان کے اردگر جو ہے ایک حسار بنایا ہوا ہے لیکن سر اس میں جو سب سے عجیب بات یہ ہوئی کہ چار بجے کے بعد قیادت کے کسی بندے نے بھی وہاں پر کسی بھی پی ٹی آئی کے بندے نے وہاں ان کو نہیں دیکھا اور پہلے بھی ایکسپلینیشن جو تھی راستے میں بھی ہم نے دیکھی کہ علی امین گنڈا پور جو تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ وضو کرنے کے لیے بھی ان کے لوگ جو ہے ورکرز ان کو نہیں جانے دے رہے تو اب بھی ایسی چیمگوئیاں جو ہے وہ کراؤڈ کے اندر ہو رہی تھی علانات کیے جاتے تھے ان کی جانب سے لیکن چار بجے کے بعد ہم نے نہیں دیکھا کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ باہر آئے ہو یا ان کے ساتھ بشرا بی بی جو ہے وہ آئی اور انہوں نے وہ جو میگا فون ہے اس کے ذریعے اپنے جو لوگ لائے ہوئے ان کے ساتھ کوئی خطاب کیا ہو چار بجے کے بعد ایسی کوئی سیچویشن ہم نے نہیں دیکھی لیکن جو کنٹینر وائٹ کلر کنٹینر جس کے بارے میں بات کی جاری ہے وہ ابھی پیمزہ سبتال کے قریب جو سرویس روڈ ہے وہاں پر موجود ہے یہاں سے جہاں پر آپ کھڑے ہیں تقریباً ساتھ آٹھ بلکہ شاید دس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے ابھی مجھے بتایا تھا کہ جہاں پر آپ موجود ہیں یہاں پر آپ کو اس آپریشن کی اب دوبارہ سے شنید سنائی دے رہی ہے اور آپ اس کو ویجولائز بھی کر پا رہے ہیں کیونکہ آپ موقع پر موجود ہیں یہ کس قسم کا آپریشن ہے یہ نئی فارمیشن ہے یہ جوگہ انہوں نے خالی کروائی ہے اس کو آکوپائے کریے یہ کیا ہو رہا ہے جی بلکل تالہ سب یہ جگہ جو ہے اس کو آکوپائے کر لیا گیا ہے ایون جو یہاں پر بلو ایلی کی بیلڈنگز ہیں اس کے اوپر بھی جو انٹی رائیڈز کے لڑکے ہیں ان کو تائنات کر دیا گیا ہے تاکہ شیلنگ کے ذریعے ان لوگوں کو اگر دوبارہ ہیں تو ڈسپرز کیا جائے لیکن جو گرینڈ آپریشن کی بات ہو رہی تھی جس کے حوالے سے ایک ہنٹ جو ہے وہ وزیر داخلہ نے بھی دیا وہ یہی تھا کہ جتنی نفری یہاں پر اسلامباد کے اندر موجود ہے کیونکہ جو دن کی نفری تھی اس کو اب کچھ دیر بعد جو پولیس لائنز ہیڈکوارٹر ہے وہاں پر منتقل کر دیا جائے گا جو فریش نفری آئے گی اس میں تین قسم کی نفری ہے ایک پنجاب پولیس کے لوگ ہیں رینجرز کے لوگ ہیں ایف سی اور اسلامباد پولیس کی جو انٹی رائٹ فورس ہے اس کے لوگ ہیں اے آر یو کے لوگوں کو جو ہے وہ آگے رکھا جائے گا اور اس کے بعد وہ گرینڈ آپریشن لانچ کی جائے گا جس میں گرفتاریاں کی جائیں گی 23 پریزنرز وین جو ہیں وہ سرسید چوک میں ابھی بھی موجود ہیں اس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ اس کے ذریعے ان تمام لوگوں کی گرفتاریاں عمل میں لائی جائیں گی کیونکہ جو آسو کیس کی شیلنگ کی جاتی ہے ان کی جانے سے پتراؤں کی جاتا ہے لوگوں کو پیچھے دکیل دی جاتا ہے یہ لوگ دوبارہ ہی کٹھے ہو کے پھر پولیس پر جو ہے وہ پتراؤں کرتے ہیں تو اس وجہ سے کوشش یہ کی جاری ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ گرفتاریاں جو ہیں وہ عمل میں لائی جائیں تاہم اس حوالے سے ایک ٹیم جو ہے وہ سپیشل یہ بھی تشکیل دی گئی ہے کہ اس میں جو قیادت ہے ان کی بھی گرفتاریاں کی جائیں آپ کا بہت شکریہ ہم آپ سے بہت سے اور سوال پوچھ سکتے ہیں لیکن آئیکن سی کی جو سی ایس سی این اور سی آر گیس ہے ٹی ایر گیس کی آپ سارے دن کھاتے رہے ہیں تو آپ کا گلہ چوک ہو رہا ہے آپ کا بہت شکریہ آپ بہت محنت سے ریپورٹنگ کر رہے ہیں دوسری ریپورٹرز کی طرح تمام چینل کے ریپورٹرز کا بہت شکریہ کہ اتنی مشکل حالات میں وہ ریپورٹ کر رہے ہیں جب موب آپ کے آفسز کو نشانہ بنا رہا ہو جب وینز کی اوپر حملے ہو رہے ہیں ریپورٹرز ان خطرناک جگہوں پر سے ریپورٹنگ کر رہے ہیں اور یہ بھی ہمیں لفظ کہتے ہوئے بڑا عجیب محسوس ہو رہا کہ اپنے شہر کے بیچ میں شہر کے دل کے اندر آپ ایک ریپورٹنگ سپورٹ کو خطرناک جگہ کریں لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کیونکہ خود میں یہاں سے ہو کے آیا ہوں دو گھنٹے گھومتا رہا ہوں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ واقعتاً محول ایسا ہی ہے کہ آپ اگر چوکے تو پھر بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے تو ان سب کا بہت شکریہ ہمارے پاس رانہ صلی اللہ علیہ موجود ہیں حکومت کو ریپیزنٹ کرتے ہیں اور ایکس انٹیریر منسٹر بھی ہیں ان کا بہت شکریہ رانہ صاحب آپ کی آواز میں تو بڑی کڑک ہے آپ کے کپڑے بھی دمک رہے ہیں ہماری گلے بیٹھے ہوئے ہیں آنسو گیس انہیل کر کر کے اور ہمیں تو مودھ ہونے کا بھی اور کپڑے تبدیل کرنے کا بھی موقع نہیں ملا لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم آپ سے حسد کر رہے ہیں ہم آپ سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں آپ تعالی صاحب یقین کریں کہ حکومت کی ہماری یہ خواہش بھی تھی پوری کوشش بھی تھی کہ یہ لوگ یہاں تک نہ پہنچیں اور آپ کو اس تکلیف سے نہ گزرنا پڑے لیکن مہرحال وہ نہیں ہو سکا تو ہمیں بلا دکھ ہے افسوس ہے نہیں نہیں کوئی اتنا مسئلہ نہیں کہ آپ پہ صورتحال سے دو چاہ رہے ہیں نہیں وہ تو پہلی مرتب تھوڑی ہوا ہے ہمارے بہت سینکڑوں کارکن جو ہیں اس صورتحال سے گزر رہے ہیں اسی سے ہم سوال بنا لیتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ پوری کوشش بھی تھی اور یہ آپ کا عظم بھی تھا تو پھر کیا ہوا یہ کیسے یہاں پر پہنچ گئے ہیں دیکھیں طلی صاحب آپریشنل سائٹ پہ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں یہ کوئی کسی کی نیت یا کسی کی ایفیشنسی یا کسی کی صلاحیت پہ شک کی بات نہیں ہوتی آپریشنل سائٹ پہ ایسا ہو جاتا ہے دو تین جگہیں ایسی ہیں کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ کے علم میں ہے کہ مئی دوہزار بائیس میں بھی ہمیں اسی صورتحال سے گزرنا پڑا تھا تو تین مقامات ایسے ہیں کہ وہاں پہ روکا جا سکتا ہے یعنی بلوکج ہوتا نا کہ ایک قدرتی نیچرل لوکیشن ہوتی ہے بلوکج کی تو وہ جگہ ایسی ہیں کہ وہاں پہ روکا جا سکتا ہے اور اس میں کوشش بھی کی گئی ہے لوگوں نے وہاں پہ ایک کانسٹیبل شہید ہوا ہے وہ لوگ زخمی ہوئے ہیں لیکن بہرحال یہ چیز تو خیر اب اس کے اوپر کوئی اس کی ڈی بریفنگ ہوگی تو پتا چلے گا کہ کیا ہوا لیکن اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اسلام آباد کے شہریوں کو اس وقت بھی اور آئندہ کچھ دنوں کے لیے جس مشکل صورتحال سے دوچار ہونا پڑے گا حکومت کی پوری کوشش اور پورا ارادہ تھا کہ اس صورتحال سے اسلام آباد دوچار نہ ہو اب انٹینٹ کی بات آپ نے کی انٹینٹ کا اظہار دو جگہوں سے ہمیں نظر آتا ہے ایک تو انفرمیشن منسٹر نے انٹیری منسٹر کے برابر میں کھڑے ہوتے ہوئے انٹینٹ کی بات کو سیکنڈ کیا کہ وزیراعظم کی طرف سے ہدایات بڑی واضح ہیں کہ ان کے ساتھ ہم نے نگوشیشنز نہیں کرنی پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو تین رینجز کے اہلکار شہید ہوئے ہیں ان کی نماز جنازہ کے اندر آرمی چیپ بھی موجود تھے پرائم نسٹر بھی موجود تھے پرائم نسٹر بھی موجود تھے پریکٹیکلی ساری ریاست اور حکومت آپ کو ایک اٹھی وہاں پہ نظر آئی اور اس کے بعد جو پریسلیس جاری کی گئی اس کے اندر بھی یہی بات کہی گئی تو اب جو نیت ہے اور جو گریڈ لائن ہے وہ ریسٹور دوبارہ سے کر دی گئی ہے کہ ہم نے نگوشیشنز نہیں کرنے جس سے مراج یہ ہے کہ اب رستہ صرف ان کو نکالنے کا ہے تو میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ ظاہرہ آپ کے کہنے پر ہمارے کہنے پر تو نہیں جائیں گے تو اس فورس کا استعمال تو ہوگا یہ کتنا رسکی وینچر ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو جو کہہ کے آئے ہیں کہ ہم نے یہاں سے جانا نہیں ہے اور بڑی تعداد میں بھی نظر آتے ہیں آپ کو ہزاروں کی تعداد میں ہیں ان کو دھکیل کے باہر نکالا جائیں دیکھیں تل صاحب میری اسیسمنٹ یا میری ابزرویشن کے مطابق پی ٹی آئی کے یا عمران خان صاحب کے دو ہی اس وقت ٹارگٹس ہیں ان کے ذریعے سے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی منزل یا ان کا گول جو بھی ان کے ذہن میں ہے وہ حاصل ہو سکتا ہے ایک تو یہ تھا کہ وہ اسلام آباد میں داخل ہوں اور ڈی چاپ میں پہنچ جائیں وہ پہنچ گئے ہیں وہ دوسرا یہ ہے کہ ان کو ڈیڈ باڈیز مینے یہ بات آگے بڑھ نہیں سکتی اگر یہ اندر نہ ملے ان کو اب جو ریاست ہے ریاست کی پولیسی جو ہے وہ اب اس کے درمیان کس طرح سے جو ہے وہ ایکٹ کیا جاتا ہے کہ اس فتنے کو اس یعنی شر کو بھی جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے اور منیمائز کیا جائے لیکن ساتھ اس کو جو ایندن ہے ڈیڈ باڈیز کا جنازوں کا وہ نہ دیا جائے یہ بڑی اب یعنی تھن لائننگ ہے باریک لائن ہے لیکن بہرحال ہمیں گورنمنٹ کو اس کے اوپر سے ہی گزرنا ہوگا اور وہ جتنی کامیابی سے ہم گزریں گے تو اتنا ہی پھر ہم کامیاب ہوں گے اور اگر اس میں ہم سے کوئی لیپس ہوتا ہے تو جی کینن اس کا فائدہ جائے وہ دوسری طرف پہنچے گا اب اس پہ صورتحال آپ بڑے اچھے طریقے سے واقف ہیں معاملہ حکومت کے تمام اداروں کا ہو گیا ہے جب سے اسلام آباد کے اندر آرٹیکل 245 لگایا ہے جو پہلی مرتا تو نہیں لگا اسلام آباد کے اندر کووڈ کے دنوں میں بھی لگا اس کے بعد فیض آباد دھرنے کے اندر بھی لگا فوج کو طلب کیا گیا لیکن فوج کا آپ کو وہاں پر سیکنڈری رول نظر آتا تھا رینجز فرنٹ لائن کیوں پر ہوتی تھی اب 245 جو ہے کلی طور پر قومی سیکیورٹی کا تحفظ کرنے کے لیے وہ لگو کیا گیا ہے اور آرمی کی بعض اگروں پر ڈپلائمنٹس بھی نظر آئی ہیں جس سمراد یہ ہے کہ ریاست نے جو اپنا سمبلزم ہے پورے کا پورا اس کا ایکسپریس کر دیا کہ ہمارے پاس یہ فورس موجود ہے اب ظاہر ہے یہ سٹیل میٹ زیادہ دیر تو نہیں چل سکتا کہ وہ بیٹھے رہے وہاں پر اور ریاست کہتی رہے چلے جاؤ چلے جاؤ you have to move forward کیا جو قیادت ہے اس کی گرفتاریوں سے بات بن سکتی ہے بشرا کی گرفتاری گنڈاپور کی گرفتاری جو لیڈ کر رہے ہیں انسائٹ کرتے ہیں آپ کے خیال میں سیکمنس کیا ہونا چاہیے نہیں دیکھیں لیڈ یا انسٹیگیٹ کرنے والی جو بات ہے نا وہ تو وہیں سے ہے جو وہ صاحب ڈیالا میں بیٹھے ہیں باقی گنڈاپور نے کیا کرنا گنڈاپور کو تو وہ راستے میں کئی دفعہ انہوں نے جو ہے وہ واش روم کے لیے نہیں جانے دیا اتر کے گاڑی سے تو معاملہ یہ ہے کہ آگے اس سے پہلے عمران خان صاحب یہاں پہ ایک سو چھبیس دن بیٹھے رہے ہیں تو اس میں میرا نہیں کہا رہا میں کوئی اتنی جلدی کرنی چاہیے تھوڑا دیکھنا چاہیے تھوڑا ٹائم دینا چاہیے میرا خیال ہے کہ اس میں فرق آئے گا یہ بیٹھنا یہاں پہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے کہ جی ہم آگئے ہیں تو بسیدر بڑے اچھے حالات ہیں اور کوئی ہمیں جو ہے وہ پرابلم نہیں ہے اور ہم یہاں پہ بیٹھے رہیں گے بڑے آرام سے ایسا نہیں ہے لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ ریاست کو گورنمنٹ کو جو لائن فورسنگ ایجنسیز ہیں ان کو اپنا کام بھی کرنا چاہیے بلکل جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ وہاں پہ سرکی نید بھی نہیں سونے دینا چاہیے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال سے جس صورتحال کا میں نے ذکر کیا کہ جو ایمین بن سکتی ہے ان کے لیے اس سے جو ہے وہ ہمیں آوائٹ کرنا چاہیے اب صورتحال یہ ہے کہ پنجاب کی جو ان کی قیادت ہے جو ٹویٹ کے ذریعے رابطے میں رہتی ہے اپنے ورکرز کے ساتھ حماد اذر ہو گئے ان کے ٹویٹس میں دیکھ رہا تھا وہ اب کہہ رہے ہیں جی کہ پنجاب سے لوگوں نے آنا شروع کر دیا ہے علیمہ عمران خان کی بہن انہوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ پنجاب سے لوگ آئیں اور اس کے اندر حصہ ڈالیں اور بڑا زبردست کام ہے تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ موجود رہیں تو پھر ظاہرہ آپ کو شہرائیں تو کھولنی ہیں آپ سارے ملک کو بند تو نہیں رکھ سکتے تو وہ لوگ پھر اس کو جوائن کریں گے تو یہ کم ہونے کے بجائے بڑھ سکتا ہے ایک خدشہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو طویل عرصے کے لیے یعنی دو چار پانچ دن ٹھہر نے دیا تو یہ زاویہ بھی ہے پنجاب کی اس ایسپنٹ آپ بہتر سمجھتے ہیں کیا ہے نہیں دیکھیں یہ ٹھیک تھوڑا سویل کرے گا لیکن یہ کوئی اتنا زیادہ یعنی اب پنجاب میں پنجاب میں جو ہے وہ ٹوٹل جو موبلیزیشن ہوئی ہے چار اپنا چوبیس نومبر کو وہ تقریباً تین چار سار لوگوں کی ہوئی ہے کہیں سے بتیس کہیں سے پچاس کہیں سے اسی ان میں سے کچھ پکڑے گئے کچھ باگ گئے تو اگر مثال کے طور پہ اگر یہ لاگ ڈاؤن نہ بھی ہوتا تو یہی کوئی ہزار دو ہزار کا اس میں اضافہ ہو جاتا تو جہاں پہ دس بارہ پندرہ ہزار لوگ بیٹھے ہیں ان میں کسی وقت میں بھی پانچ سات ہزار کا اضافہ ہونا کمی ہونا یہ تو چلتا رہے گا یہ ان میں کمی ہوگی اس وقت جو لوگ بیٹھے ہیں یہ آپ دیکھیں گے کہ کل صبح جو ہے وہ ہو سکتا ہے یہ آدھے رہ جائیں تو کسی وقت کوئی وقت ایسا بھی ہوگا کہ جس میں جو ہے یہ اس میں اضافہ بھی ہوگا جس طرح سے عمران خان کسی وقت میں وہاں پہ صرف تین چار ہزار لوگ ہوتے تھے اور کئی موقعوں کے اوپر پھر وہ پچیس تیس تک بھی تعداد جاتی رہی ہے تو اس سے تو کوئی انقلاب نہیں آ جائے گا یعنی جو راستہ جو طریقہ کار عمران خان نے اپنے لیے چنا ہے یہ اگلے دس دن میں اگلے ایک ہفتے میں پھنس جائے گا اس میں اس سے مسئلہ حل نہیں ہونا مسئلہ تو حل اسی طرح سے ہونا ہے جس طرح سے مسئلے حل ہوتے ہیں اس طرف جو ہے وہ جانے کو تیار نہیں ہے تو اس لیے جو ہے وہ خود بھی اور دوسرا پورا سیاسی سسٹم بھی اور ملک بھی جو ہے اس صورتحال سے جو ہے وہ دو چار ہے اب آپ نے جملے بلکل آپ نے آخری دو جملے جو ہیں میرے اگلے سوال اسی سے متعلق ہوں گے دو چھوڑے چھوڑے سوال ایک تو یہ کہ معاملہ عمران کا تو نہیں ہے عمران اور کتنا دھنسے گا اپنے مسائل کے اندر معاملہ تو یہ ہے کہ آپ نے ریاست اور حکومت کا نظام چلانا ہے کیا آپ چلا پا رہے ہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر نہیں چلا پا رہے ہیں اس طریقے سے جیسے آپ چلانا چاہ رہے ہیں تو اس کا حتمی حل کیا ہے یعنی حل صرف عمران خان کی طرف سے تو نہیں آنا تو آپ نے انفورس کرنا ہے نا یو آر این پاور نہیں اس کا حتمی حل جو ہے وہ کنسنسس بیٹوین پولٹیکل فورسز ہے پوری دنیا میں یہ حال اسی طرح سے ہوا ہے کوئی پاکستان میں کوئی انوکھی جمہوریت یا کوئی اپنا سیاست تو نہیں ہے پوری دنیا میں جو ہے وہ پولٹیکل فورسز نے اپنے ڈیفرنسز جو ہیں وہ ان دی ٹیبل بیٹھ کے جو ہے وہ ان کو ریزول کیا ہے تو یہی اس کا حل ہے ہم جب آپوزیشن میں تھے ہم نے اس وقت بھی اس کو کہا تھا حالانکہ یہ ہمارے خلاب اس وقت مقدمے بنا رہا تھا ہم نے کہا تھا کہ بیٹھو ہمارے ساتھ لیکن آنہ صاحب وہ یہ حل نہیں چاہتے چارٹر آف ایکانومی کرو چارٹر آف ڈیموکریسی کرو لیکن وہ اس پہ نہیں ہے مسئلے کو میپ کر لیں اس کا پھر حل کیا نہیں اس کا پھر انجام جو ہے وہ پھر خرابی ہوا نا ہم اب بھی اب بھی پرائیم میسٹر نے اس دن آن دی فلور آف ڈی آوس کا کہ آو بھی بیٹھو کرو بعد جو لیکن آپ تو آپ تو پرائیم میسٹر نے کہہ دیا کہ نیگوشیشنز نہیں کرنے ہم نے آپ تو کہہ دیا وہ دروازہ بند ہو گیا بھئی بات لیکن 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 طالد صاحب جب میں آپ کو بار بار کہوں اور آپ آگے سے جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ حد تک کریں انسلٹ کریں تو پھر پھر میں نے دوسری تیسری بار پھر کیا کہنا ہے میں نے یہی کہنا ہے آپ مجھے بتائیں کل 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 ہاں تو کل کل جو ہیں کل مذاکرات نہیں ہوئے اس کے ساتھ یا مذاکرات یا رابطہ یہ جو جو لوگ اس کے اس کو رات جا کے نو دس بجے مل کے آئے ہیں سارا دن ملتے رہے ہیں تو یہ بغیر اپنا کانسنٹ کے پرمیشن کے ملتے رہے ہیں اسے چاہیے تھا نا کہ اپنے میں کوئی لچک پیدا کرتا وہ کہتا کہ یہ ٹھیک ہے ہم یہی پر رک جاتے ہیں یا فلان جگہ پر رک جاتے ہیں ہم بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں اس پر بات کریں فلان ایشو پر بات کریں لیکن نہیں تو پہلے کی طرح کل بھی کل رات کو بھی عمران خان عمران خان نے مذاکرات کا دروازہ بند کر دے لیکن آج انٹیرئر منسٹر کہہ رہے تھے کہ اصل مسئلہ بشرا کا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اصل مسئلہ عمران کا ہے وہ نہیں یہ بشرا کا کہاں سے مسئلہ آ گیا تل صاحب وہ وہ لیڈ کر رہا ہے سارا سارا کرونڈ ہی اس کا ہے وہ ہی مسئلہ ہے باقی تو باقی تو سب نے فالو کرنا ہے نا ٹھیک ہے اگر وہ رات کی رات کی بات پہ وہ متفق ہوتا تو کوئی دوسری رائی نہ ہوتی کسی کی بھی کوئی دوسری رائی نہ ہوتی تو رات کی کیا بات تھی ان کو آپ کوئی اور جگہ الوکیٹ کر رہے تھے کیا کہہ رہے تھے آپ ان کو جی یہ رات بات ہوئی تھی اور اس میں یہ تھا کہ یہ ڈی چاک نہ آئیں ڈی چاک مینز ریڈ زون ریڈ زون مینز کہ پھر تمام بیلڈنگز کے اوپر جو ہے وہ انڈر آٹیکل ٹو فور فائی فوج جو کہ اب آ چکی ہے پوزیشن سنبھال چکی ہے تو اس صورتحال سے جو ہے وہ گورنمنٹ بیچاتی تھی کہ اس سے تھوڑا جو ہے وہ پیچھے رہا جائے تو یہ کوشش ہوئی اور ان کے لوگوں نے بھی اس کے اوپر رضا مندی ظاہر کی کہ چلیں ٹھیک ہے جی ہم دو دن کے لیے جو ہے وہ رک جاتے ہیں اس کے بعد پھر بات جو ہے وہ ایک بات اگر آگے چلے گی اس کے بعد پھر دوسری پھر تیسی پھر بات اسی طرح سے شروع ہوتی ہے نا تو جو میری انفرمیشن ہے ہی ریفیوزڈ وہ نہیں مانا اس بات کی یا اس کا الزام آپ کسی پہ اوپر لگا دیں بشرا بیگم پہ لگا دیں علی امین گھنڈاپور پہ لگا دیں کسی اور پہ لگا دیں نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے وہ اس کی آپ کو پتہ ہی ہے نیچر کا کہ وہ نہ کسی کا مشورہ نہ کسی کا نہ جو ہے وہ فیصلہ ہی ریفیوزڈ رانا صاحب تینکی بیری مچ فور بینگ ویدرس ناظرین رانا صلی اللہ کیا بات سن رہے تھے ہم تجزیہ بھی کریں گے کہ آج کس نے کیا کھویا کیا پایا پروگرام کے اگلے حصے میں ہمارے پاس ابسار عالم اور نسر جاوید موجود ہوں گے stay tuned ناظرین اب ہم تجزیہ کر لیتے ہیں اس تمام معاملے کا نسر جاوید ہمارے پاس موجود ہیں آج سڑکوں پر یہ بھی گھومتے رہے ایک جگہ پہ پھنس بھی گئے اگر نہیں بھی پھنس تھے تو ان کے پھنس تجربہ بہت ہے یہ اس کو ریکال کر کے ہمیں بتا پائیں گے کہ یہ آج کے محول کو کیسے دیکھتے ہیں ابسار عالم بھی آج سارا دن ground کیو پر موجود رہے آپ کو ان کی وضا قطع سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ صرف کیموفلاج نہیں ہے یہ بنیادی طور پر ٹیئر گیس سے بچنے کا بھی ایک طریقہ ہے تو ابسار آپ کو بہت شکریہ کھیکلی اگر میں آپ سے پوچھ پا ہوں سٹیٹ اپ کہ crowd جو ہے وہ جہاں پہ میں نے ابھی دیکھا تو leaderless لگ رہا تھا مطلب یہ کہ ارگر ہوتا نا کوئی second tier third tier fourth tier جو کہے جی کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کدھر جائے وہ بھی نہیں تھا آپ کا کیا assessment ہے ہاں آپ کی بات عادی ٹھیک ہے tierless crowd تھا لیکن جس کی command میں ہے نا وہ ایک ہی layer ہے وہ ہے عمران خان اور بشرا بی بی اور انہوں نے crowd کو اپنے قابو میں رکھا ہے آج crowd نے علی مین گنڈاپور کے ساتھ جو کیا ہے جب وہ نکل کے کہیں جانا چاہ رہے تھے اور ان کو بوتل بھی ماری گئی اور crowd نے کہا کہ ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے تو یہ اور جتنے غصے سے وہ جو باتیں کیوں اور پھر بشرا بی بی نے جو ان کو کہا کہ آپ آگے لگیں اور لیڈ کریں اس جلوس کو ڈی چوک چلنا ہے تو اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے جو ہمارے ہاں لوگ ہیں عقل مند کہ بشرا بی بی اور عمران خان ایک پیش پہ ہیں ٹھیک گوڈ کاپ بیڈ کاپ ہو سکتا کھیل رہے ہوں لیکن اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ بشرا بی بی کے اختیار میں آگیا اور عمران خان پیچھے چلے گیا ان کے اختیار میں کچھ چیز نہیں ایسا نہیں ہے انہوں نے پہلے یہ تیک کیا ہوگا کہ سنگ جانی کا میں میسیج بھیجوں بھی تو آپ نے کہنا ہے مجھے تو خان صاحب نے ڈی چوک جانے کا کہا ہے خان صاحب ان کے ساتھ بھی وہ رانہ صاحب نے بھی ہمیں بتایا ہے کہ سنگ جانی کا میسیج وہ شوٹ ڈاؤن کیا ہے عمران خان نے خود نصر سو بشرا جو ہے بیسیکلی ڈیکوئی ہے سر کوئی میرا اپنا یہ خیال ہے یہ بالکل ایک وشپل ٹھنکنگ ہمارے ہاں چل رہی ہے کہ یہ اور خاص طور پر دیکھیں اس کو سپریڈ کون کر رہا ہے بیریسٹر صاحب کہ جی عمران صاحب تو راضی ہو گئے تھے سنگ جانی کے لیے مشرا بی بی نہیں مانی تو آپ پہلے یہ تو دیکھیں نا کہ راوی کون ہے بہت پرانا سپرن ڈاکٹر بہت ہی پیٹریوٹک سپرن ڈاکٹر ہیں ان کی تو خاندانی ہسری ہے خدا خدمتگار کے خلاف سوابی شوابی یہ وہ بہت دارہ تاریخ میں نا جائیے گا وہ نا رشتے کرانا لیکن مائیہ مانگو گی بہت آئی ام دلنگیو کہ یہ سیستہ پرانے چھک یہ سیستہ پرانے آپ اور میں نوانی بیٹو عمران خان اسی میل شاوینسٹ پیریٹ لائکٹر اور یہ بڑا اچھا بنا ہوا ہے دیکھیں یہ جسین ویڈیو آئی آپ یقین مانیں کہ مجھے کم از کم دس ڈیووٹڈ فنیٹک سپورٹر آف عمران خان اور آل لیڈیز دیکھو بی بی نمبر بات ہے بی بی کو کیا پتا کہ کیا سکرپٹ لکھنا ہے اور کیا نہیں لکھنا سو ایک تو سب سے پہلے جو ہم نے تذہر کرنا ہے جو بھی آرہی ہے سب سے پہلے اگر ہم نے تذہر کرنا ہے تو خدا کا واسطہ میری لوگوں سے درخواست ہوگی یہ سوچنا چھوڑ دیں گوڈ کاپ بیڈ کاپ ایک ہوگی گوڈ کاپ بیڈ کاپ ہوتا ہے لیکن ایک فکرہ میں آپ کی اجازت سے اجازت نہ بھی دیں گے میرا حق ہے میں کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے کہا کہ بوشا بی بی کو نہیں پتا کہ کیا سکرپٹ بنانا ہے کیا نہیں بنانا ہے اگر ہم پچھلے کچھ سالوں کی خان صاحب کی زندگی سیاست اور ان کا طریقہ کار دیکھیں حکومت میں بھی حکومت کے باہر بھی اس میں ہمیں بوشا بی بی کا ان پر انفلنس بہت زیادہ اور بہت گہرہ لگ رہا ہے اور جس کا اظہار جمائمہ گولڈ سپیت نے کیا اپنے ٹویٹ میں ایک بات تو بات میں ڈیلیٹ کر دیا جو بھی ہے اس کا ذراکہ آیا تو ہے نا تو کس کی بات کر رہے جس کے لئے جادو کرنے والا جی بالکل وہی والا تو نے کیسا جادو کیا جادو کیا تو وہ دیکھیں جو باتیں کرتے رہیں انفلنس ان کا ہے اور ایک شخص آج میں کچھ لوگوں سے ملا وہ بتا رہے تھے کہ بشرا بی بی جی اس خاندان سے تعلق رکھتی ہیں اپنی پیرنٹس فالی سائٹ سے بھی اور جو ان کا پرانہ سسرال ہے مانکہ فیملی ان میں کوئی اتنا انٹری اسٹیبلشمنٹ کبھی آج تک تاریخ میں بھی اٹھا کے دیکھنے تو ہوا نہیں ہے تو یہ بشرا بی بھی اتنا انٹری اسٹیبلشمنٹ کیسے ہو گئی ہیں یہ وہ نکتہ ہے جو سمجھ نہیں آرہا ٹھیک لیکن برل انفلنس ان کا خانصہ پر بہت ہے ہم بشرا کا سیاسی سائیکو نالسز نہیں کرنا چاہتے ہم واپس آنا چاہتے کراؤڈ کے بھی ایوی کی اوپر اب دارے اسلام آباد کے اندر اس وقت جو ہم ہمارے ریپورٹر نے ہمیں بتایا ہمیں ان کو تکیل کے واپس بھیجوا دیا گیا ہے ڈی چوک سے نکال کے ان کو خیبر پلازا میں بھیجوا دی گیا ہے دو کلومیٹر دور اور اس سے پانچ کلومیٹر پیچھے مزید وہ کنٹینر ہے جہاں پر ان کی قیادت موجود ہے اور کچھ آپریشن کے بھی خبریں ہمیں مل رہی ہیں سو میں آپ کی تجربے کے پیشے نظر یہ جانا چاہوں گا کہ جب لوگ ایسے آ کے گھس آتے ہیں ایریے میں ٹو فورٹی فائیب لگا ہوا ہے آرمی بھی ڈیپلائیڈ ہے فرنٹ لائن پر نہیں ہے لیکن رینجرز آر ان کمانڈ اور لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں ایکسپیکٹیشن ہے کہ اب نگوشیشن کے انکار کے بعد آپ نے کچھ کرنا ہے تو یہ پلی آؤٹ کیسے کرے گا میرا اپنا خیال ہے جی کہ یہ ابھی جو ابھی پریس کانفرنس پی ہوئی ہے دو کمیسٹرز کی اس کے بعد دے ہافٹو کیونکہ ابھی جو لوگ تنگ آئے ہوئے کیونکہ دیکھیں جی میں سٹینڈر جب ہوا تو دو کو یعنی مارکٹوں میں لوگ دوسرے سے فرض کرنے کہ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یار میں نے اس مقام سے یہاں جانا ہے اور پھر جانا ہے تو اتوال لوگ مل جاتے ہیں کہتے ہو جا کے یوں آپ جا سکتے ہیں لطیفہ یہ ہے کہ مجھے ایک فلسطینی بیچارہ کہہ رہا تھا جی میں آپ کو دفتر پجاتے تھا میں نے کہا نہیں یار آئی مولڈ ریزیڈنٹ آف اسلام آباد نہیں وہ حقیقی فلسطینی اور اس لی حقیقی بیچارہ اور مجھے اس نے بہت جنی رحم اور بہت یعنی پیار آیا میں نے کہا یار دیکھو چونکہ ان لوگوں کی یہ دیکھی والی بات ہے اسلام آباد کا ریزیڈنٹ جو ہے جی وہ اس وقت بہت ننگ ہے اور چونکہ اس کو آپ نے یقین دلا دیا تھا کہ جی یہ ریڈ لائن ہے اور فلانا ہے اور فلانا ہے now it's the prestige of the government so they have to do something 245 prestige of the state as well کیونکہ آپ تظاہرہے آپ نے میکسمم پاور تو ہو گئی نا ہو گئی لیکن ہونی نہیں چاہیئے تھے بہت پورلی ہینڈل کیا حکومت نے اور پولیس رینجرز دونوں ناکام انہوں نے خود کروائے اور فوج کو لانا پڑا اور اس آرڈر کے ساتھ لانا پڑا کہ وہ گولی مار سکتے ہیں یہ جب محسن نکفی نے کل کہا وزیر داخلہ نے کہ پانچ منٹ میں پتہ نہیں گولیاں ماریں گے تو یہ خالی ہو جائے گا یہ اس طرح کی بات کرنا ایک وزیر داخلہ کے لیے نیوکلر سٹیٹ کے آپ کے سب پتہ چل رہا ہے کہ آپ وار آف نروز ہار گئے ہیں تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا میرے خال میں اس سے بہت بہتر ہینڈل ہو سکتا تھا دوسرے مرحلے میں کیا ہوتا ہے کتنے دنوں تک ہوتا ہے یہ اللہ کرے اس پر خون خرابہ نہ ہو لیکن حکومت کے بعد بہت سارے آپشن نہیں ہیں بہت سارا ٹائم بھی نہیں ہے اگر انہوں نے تین اوٹ کرنا ہے کراؤڈ کو تو ان کے پاس آج کی رات اور کل کا دن ہے اس کے بعد جیسے جیسے ویکنڈ گریب آتا جائے گا ڈیکلائننگ ٹیمپریچرز ہیں گیارہ سے نو نو سے آٹھ اور آٹھ سے ساتھ ذرا اس میں کوٹ کا بھی ذکر ہمیں کرنا چاہیے نوستر کوٹ کی طرف سے واضح انداز 20 نومبر کو اسلامباد ہائی کوٹ نے چیف جسٹس نے فیصلہ دیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ پہلے بھی میرا فیصلہ تھا اس کو میں رین فورس کرتا ہوں کہ انتظامیہ کو قانون کے خلاف دھرنا ریلی احتجاج کی اجازت نہ دینے کا حکم یہ دیریکشن اور ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ ٹاکس ان کے ساتھ دیں ٹاکس کا تو ہمیں پتہ چل گئے کیا ہوا تو اب کوٹ آلسو has to come into play کہ نہیں دیشور جی کیونکہ انہوں نے دیکھی ہے صرف یہ تو نہیں کہ خالی اس مجمع کو اللی کر قرار دیا تھا انہوں نے حکومت پہ بھی یہ ذمہ داری لگائی تھی کہ while you are handling with this you must ensure کہ روز مرہ کی زندگی جو ہے وہ ڈسٹرپ نہ ہو اور اس کے اوپر سپریم کورٹ بار کی طرف سے بھی بڑا سخت بیانا ہے so coat and bar they also have to دیکھیں جی اب یہ معاملہ جو ہے it is more of a residence اب ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت یعنی آپ دونوں چونکہ میرے سے مقابلے میں جوان ہیں ادھر گیس فسی ہوئی اور آپ کی دیواروں سے بلکل یہ آ رہی ہے مسئلہ یہ ہے جی کہ اب یہاں سے آپ دیکھیں کتے گھر اور گھرانے جو ہیں hospital ساتھ ہیں آپ کے اور یہ یہاں سے پیمز تک ہے میں جو آپ سے بتا رہا ہوں چونکہ چھوٹی چھوٹی markets میں پھر ظاہر ہے reporter کا ہوتا ہے وہ رک جانا لطیفہ یہ ہے کہ جو زیادہ تر لوگ اب اکتائے ہوئے سوالات کر رہے ہیں ان میں سے کافی لوگوں نے family's mate کو کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو وٹ دیا تھا پی ٹی آئی کو اور یہ کیا ہو رہا ہے دوسری بات یہ ہے جی کوئی پسند کرے یا نہ کرے ہمارے ہاں اسلام آباد کے اندر یہ بات جو ہے یہ وائیڈ سپریڈ ہے کہ جی چنگی سے 26 سے جو آئے ہیں وہاں پہ کئی نہ کئی لوگ یہ ماننے کو تیار نہیں ہوئے کیا از خود آگئے ہیں کیا از خود آگئے ہیں اور یہ considering کہ یہ وار گیمنگ یہ conspiracy theory جو ہے یہ بہت سیل کرتی ہے لیکن افسار یہ conspiracy theory نہیں بھی ہو سکتی کیونکہ لوگ یہ بھی جانا چاہتے ہیں کہ اتنی مرتبہ وار گیمنگ ہو چکے ہیں یہ پہلا tour of it تو نہیں کھیلی اسلام آباد کی انتظامیاں آپ کو رستوں کو بھی پتا ہے کہ یہ پہلی مرتبہ ہے میں پتا نہیں چلا درجنوں دھرنے بھگتا چکے ہیں ایسے ہی دھرنے بھگتا چکے ہیں لیکن میں اسلام آباد سے بات کو باہر لے جانا چاہتا ہوں صرف اسلام آباد ہی بند نہیں ہے آپ کے موڈر ویز بھی بند ہیں اب پنجاب میں پی ٹی آئی کی توقع یہ ہے کہ آپ بندش رکھیں گے تو پیٹرل ختم ہو جائے گا شاہ خورد نوشی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں ابھی مجھے کسی نے بھیجا کہ جو ٹماتر ہیں اسلام آباد کے اندر وہ تین سو ساٹھ روپے کلو مل رہے ہیں اس وقت تین سو ساٹھ روپے کلو you can only imagine کہ دو دن اور تو سپلائی چینز آر چینز آر ڈسرپٹیڈ تو آپ کو پھر ہائی ویز تو موٹر ویز کھول نہیں پڑیں گی دیکھیں کھول نہیں تو پڑیں گی اور اسی میں کراؤڈ آئے گا پھر پنجاب سے نہیں آیا ابھی تک کیونکہ موٹر ویز بند ہیں ہائی ویز بند ہیں اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس ٹائم کام ہے لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جو حکومت نے کیا کیا ہے حکومت نے اپنے لئے دو گھڑے کھو دے ایک تو یہ کہ ساری سڑکیں بند کر دی لوگوں کو مشکلات میں ڈالا نہ صرف پنڈی اسلامات بلکہ پورے ملک کے لوگوں کو اور اس لئے کہ ہم آنے نہیں دیں گے وہ آ بھی گئے آپ نے لوگوں کو تقلیب بھی دے دی جنرل پبلک کو تو آپ دونوں جگہ ناکام ہوئے آپ نے کہا شروع میں بات آپ نے کہی کہ قانون اور عدالت کیا کرے گی دیکھیں یہ سب باتیں ہیں انتظامی معاملات انتظامی معاملات میں حکومت فیل ہو گئی قانونی معاملات میں حکومت پچھلے ڈھائی سال سے فیل ہو رہی ہے جب سے آپ نے نو کانفیدنس موشن لے کے آئے ہیں عمران خان کے خلاف اس کے بعد سے عمران اوپر جا رہا آپ نیچے جا رہے ہیں جتنے مرضی ہینڈلنگ کرنی پڑے گی وہ بلکو کرنے پڑے گی میں اس حاوے سے کہہ رہا ہوں کیونکہ عدالتوں کی طرف سے حکمات جاتے ہیں ان کے ہم نے سیاسی اثرات بھی دیکھے ہیں پی ٹی آئی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا یہی میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ دھرنا کوئی اور جماعت کر رہی ہوتی اور ان کی قیادت موجود ہوتی تو اس کوٹ کی طرف سے اس کا فالو اپ ہونا تھا لیکن کافی دن ہو گئے مجھے اس کا کوئی فالو اپ نظر نہیں ہے اکیس نومبر کو آیا تو آج چھبیس تاریخ ختم ہونے کو ہے دیکھئے جی آپ قالی یہی ریپرکرشنز نہیں میری آج خیبر پختون خواہ میں باقی لوگوں سے بات ہوئی یہ نہ سمجھے گا کہ لوگ صرف کنرم کی باتیں کر رہے ہیں رسال کے طور پر یہ منظور پشتین کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو کنرم دھرنا تھا اور ہمارے ساتھ کیا کیا اور کر کے ہمارے ساتھ ہمیں فورس کیا اور اس کے بعد یہ کہ وہ باقاعدہ وہاں بھی یہ کہہ رہے ہیں ظاہر ہے کہ جی پورا خیبر پختون خواہ تو ان کے ساتھ نہیں ہے سو یہ کوئسچنز اٹھ رہے ہیں اور یہ اس کممنٹ کی کمپٹنس کے ہی نہیں بلکہ جو پولیٹکل پورا مثال کے طور پر آپ مجھے بتائیں کہ لازٹ ٹائم ایف یو ریمیمبر اینی ایک لاس لیڈر آف پی ایم ایلین تو وہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہم ابنڈنڈ ہیں تو اس کے ذریعے پرکشنز ہیں وہ بہت آگے جا سکتے ہیں اور ایک بات صرف میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھئے یہ جو بتا رہے ہیں بات بلکل دوستہ ہم سوری ان کی بات کو میں ایٹ اس میں کرنا چاہتا ہوں کہ میری اپنی موجودکی میں آٹھ سے دس لوگ جو ہیں وہ اپنے مختلف دوستوں کو یہ کہہ چکے ہیں ملتان سے اور لاہور سے کہ جی اب ہم بھی آ رہے ہیں انہوں نے تب دیکھا نا کہ ڈی چوک پہنچ گئے جی تو اب آپ جو ہیں وہ کافران ویس ویری لائٹ کہ وینڈو جو ہیں نا ٹو ٹیک ایکشن وہ بہت چھوٹی اچھے ایک نکتہ توورڈزی ویری اینڈ دو تین منٹ رہ گئے ہیں اور یہ اہم نکتہ ہے میرے خیال میں نو مائی کے بعد جس طریقے سے بھی ان کیسز کو ہینڈل کیا گیا وہ ایک لمبی بحث اس کے اندر ہم جا سکتے ہیں تو ہم نے بہت اس کے تنقیدی جائزے بھی پیش کی ہیں لیکن ایک چیز جو اسٹیبلش ہوتی ہو نظر آئی نو مائی کے بعد وہ یہ کہ پاکستان طریقہ انصاف سڑک کو دوبارہ سے گرم نہیں کر سکتی ان فیکٹ جب علی مین گنڈا پور یہاں سے بھاگتے ہوئے بارہ چودہ زلوں کو جتنے بھی انہوں نے ٹچ کیے واپس پشابر میں پہنچے تو یہ امیج رین فورس ہوا کہ بھائی یہ آپ کے پاس کا روگ نہیں آج بھلے وہ دس بندے تھے یا بارہ بندے تھے یا چودہ بندے تھے جب وہ ڈی چو کے کنٹینرز کے اوپر کھڑے ہو کے ڈنڈے مار رہے تھے تو یہ جو امیج گیا ہے کہ بھائی ہمارے پاس طاقت ہے ہم نے جو کہتے ہیں ہم کر سکتے ہیں یہ امیج بلکل آپ کی بات درست ہے اور یہ خان صاحب نے پچھلے کچھ عرصے میں یہ بات اسٹیبلش بار بار کی ہے کہ اب خیبر پختونخواہ کی بات کر رہے تھے کورم ایجنسی کورم ایجنسی والا خدا نہ خواستہ واقعہ پنجاب میں ہوتا سندھ میں ہوتا اور سندھ یہ پنجاب کا وزیراعاللہ یہی کام کر رہا ہوتا جو آج علی بن گھنڈاپور کر رہے ہیں آپ سوچیں اس ملک میں طفان کیا آیا اس پہ کیوں نہیں آیا اس لیے کہ خان صاحب کی جو سٹریٹیجی ہے نا پلٹیکل یہ بات ان کے مخالفین کو سمجھنی چاہیے پلٹیکل اور میڈیا ہینڈلنگ سٹریٹیجی جو ہے وہ کامیاب ہے آپ دیکھیں پوری دنیا میں انہوں نے زہرہ کر رہا ہے جیل میں بیٹھے پوری دنیا میں لابنگ ہو رہی ہے پوری دنیا میں پیسہ کٹھا ہو رہا ہے اور جس طریقے سے یہ والا انہوں نے دھرنا انہوں نے ایکزیکیوٹ کیا ہے جس خاموشی سے اور جس سکون سے اور چھ دن سے پورے ملک کو بند گیا ہوئے ہیں پندرہ دن سے وہ میڈیا پہ چھائے ہوئے ہیں اور ابھی وہ آکے جاؤں انہوں نے کہا وہ کر دیا تو کدھر گئی حکومت کیا ہے ان کے پلے رہ گیا اس وقت سے میں دیکھ رہا تھا سکرول کر رہا تھا کہ آپ نے کہا کہ ہر طرف سے پیسے کٹھے کر رہے ہیں تو آج کے دن بھی اتنے مشکل حالات میں بھی ان کو چندہ جمع کرنا بھولا نہیں تو پی ٹی آئی کا افیشل ٹویٹ ہے انہوں نے کہا جی کہ ہمیں بڑی ضرورت ہے آپ برائے مربانی فلان جگہ کی اوپر ہمیں پیسے دیں جو مرضی کہ لیں آخر میں انہوں نے کہنا ہمارا منڈیٹ کی چوری کیا تھا جوڈیشری کی بات کر لیں کسی ادارے کی بات کر لیں جو بھی ہو میڈیا سب کے پاس آرگومنٹ یہ ہے جو کوئی اور نہیں دیتا تھا سوائے پی ٹی آئی کے جو دے نہیں سکا یہ آپ کو پتہ سکنڈ کہا گیا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بہترین سٹریٹیجی جو عمران خان اور بی بی بشرا نے منائی ہے دے وارڈ کے یہاں سے علی امین گھنڈا پر کم از کم آریسٹ ہو اگر زخمی نہ ہو تو تاکہ یہ بتایا جائے کہ پھر پختون خواہ کا الیکٹڈ چیف منسٹر چیف اگزیکٹیو یہ ہے سٹریٹیجی وہ علی امین کو آریسٹڈ اور پھر یہ کہیں کہ دیکھیں جو فارم پنتالیس کے ساتھ بھی الیکٹ ہوا تھا اس وزیر اعلیٰ کے یہ کہاں سے یہ جمہوریہ سے محبت کرتے ہیں یہ ان کے امیجنیشن میں نہیں آیا گوریمنٹ کے اسی لیے تو وہ بی بی کہہ رہی ہے اگے بعد چیز بھٹو پلیز ایک ووٹ کے ساتھ چیف منسٹر بننے والے آپ کا بہت شکریہ آپ نے جوائن کے رازین اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ